حضرت ممنین انجمن غنچہ مظلومیہ فیضاباد جو سرزمین کازی سرائے پہ جلوس اربین میں شہزادی فاطمہ زہرہ اور اپنے وقت کے امام کو ہم سب مل کے پرسہ پیش کر رہے ہیں یقیناً آپ سب جو صبح آٹھ بجے سے اس جلوس میں جو ہے شرکت کرنے آئے ہیں اور ممنین کازی سرائے جو مسلسل اس جلوس کی تیاری میں کھئے دنوں سے مصروف ہے کل میری شویب بھائی سے بات ہو رہی تھی بہت پریشان تھے وہ انہوں نے مجھ سے کہا محمد بھائی دعا کریے کہ بارش رک جائے ہمارا جلوس ہو جائے کیونکہ ہمارے بچے پورے سال اس جلوس کی تیاری کرتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ بلکل مت گھبرائیے یہ ہمارے آپ کا کام نہیں ہے یہ شہزادی کے اس لال کا جلوس ہے جس نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ سرزمینِ کربلا پہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کیلئے اپنا سب کچھ خربان کر دیا تھا لیکن اسی بہتر ساتھیوں میں ایک شہید ایسا ہے جو گود اسے چلا اور گود میں ہی شہید ہو گیا ایک چھے ماہ کے بچے کو تین بھالے کے تیر سے تین من کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا بہت سی میری ماں اور بہنیں یہاں موجود ہیں جن کی گودوں میں بچے بھی موجود ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر دس منٹ کے لیے بھی ان کا بچہ کہیں ادھر ہوا ہو گیاتا ہے تو وہ کتنا پریشان ہوتی ہے ارے کوئی جنابِ رباب سے پوچھے جس کا چھے ماہ کا ششمہ گیا تو تھا لیکن جب لوٹ کے آیا تو تین دن کا شہید تین دن کا دھوکا پیاسا شہید آلی ازغر خون میں لطپت دلِ رباب کو یہ غم بہت ستائے گا دلِ رباب کو یہ غم بہت ستائے گا لہت کی گرمی کو بے شہید سائے نہ پائے گا ابھی ہمارے چچا کربلا سے نوٹ کیا ہے یہی بتا سکتے ہوں گے کہ کربلا کی شدید گرمی کیا ہوتی ہے پھول سا بدن سرزمینِ کربلا کیا بھی تھی ایک ماہ کے اوپر کون کون سا شکوا کیا کون کون سے دد کو بیان کیا اسی پہ حضرت شہرِ الے بیت جنابر شی واسطی کا نوہ پیش کر رہا ہوں درحال شہزادِ علی ازغر ماتبِ حسین دل پہ حاضرک کے نوہ سنیے گا بہت سی ماہ موجود ہے سوئے حضرت ماتبِ حسین گودی میں سلاتے ہیں تصوی شرط ہے حضاب شہزادی رباب کے دل کا بین سنے سنے حضاب بلکل نو تسلیف نو پہلی باہر پیش کر رہا ہوں احسان پہ سنیں گے ماں کہتی تھی آ اصغر گودی میں سلاتے ہیں آنکھوں کا تارہ کنبے کا دلارہ ماں باپ کا پیارہ ایک دکیہ ماں کا سہارا شہا گیا سنے حضاب دلوسر اربائیل میں وہاں سنے شہبنچہ دہن کو جاب دربت میں لکاتے ہیں دربت میں لٹاتے ہیں میرے چندہ میرے سارے میرے چینے کے سارے ماں کے چیزی آ اصغر سنے بی بی کھا بین سنو موسیقی موسیقی گودی میں سلاتے ہیں ماں کے چیزی آ اصغر اصغر خودی میں سلاتے ہیں مہا کہتی تھی ہجھ لئے خودی میں سلاتے ہیں اہلے میرے بچے نے جھولے کو کیا خالی افسوس کے تربت بھی آباد نہیں اس کی افسوس کے تربت بھی آباد نہیں اس کی حالا زمانے کے یہ وقت دکھاتے ہیں یہ وقت دکھاتے ہیں میرے چندہ میرے کارے میرے چینے کے سارے چھے مہینے کے بچے جسم کیا ہوتا ہے سنے حضار کتنا پریشان ہے بس سنے حضار خودی میں سلاتے ہیں جب دفن ہوئے اسغے مہ کہنی رہی رو کر نازک سا بدن اس پر جلتا ہوا یہ بس پر نازک سا بدن اس پر کیوں پریشان ہے تبتے ہوئے زرے تو جسموں کو جلاتے ہیں جسموں کو جلاتے ہیں میرے چندہ میرے کارے میرے دینے جب جب نماز پرتی تھی کیا کہتی تھی سنے حضار جب جب شہدادی نماز پرتی تھی کیا کہتی تھی سنے حضار تھی پر سنے سلاتے ہیں ماں کہتی تھی یا اسغر خودی میں سلاتے ہیں یک تب تے بھی آبا میں میت ہے تیری بیٹا ہر وقت ہاں تیلی پر سورت ہے تیری بیٹا جب جب بھی نمازوں میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے چندہ میرے کارے میرے دینے امام حسیٰ اسلام نے سوش شہداد علی ازغر کو دفنایا سنے حضار کیوں دفنا کیا کیوں پریشان ہے ایک باپ تصدو شرط ہے حضار ایک باپ کیوں پریشان ہے سنے حضار سنے حضار بس اس لیے اسغر کی دفنا ہی گئی مئیات پامالی سے بچنے کی باہت تھی یہی اسغر کی یہ سوچ کے بچے کو مٹی میں چھپاتے ہیں مٹی میں چھپاتے ہیں میرے کندہ یہ بند نہیں سن پائے گا حضار کتنی مصیبت کا بند ہے ایک باپ کیلئے تصور شرط ہے حضار جہاں تک میری آواز جاری اس بند کو سنے دل پہ ہاتھ رکھے تصور شرط ہے حضار اس بند کے لئے سنے حضار اسغر جو جی میں سویاتے ہیں ایک خاصے نننی سی میت بھی سنبھالا ہے خود قبر بنائی اور اسغر کو لٹایا ہے آخری بند سنے آخری مصیبت سنے حضار سنے حضار سنے حضار سنیں گے ہوسکت ہوا کہتا ہے ماند پہ حضار ایک ہاتھ سے نن نیسی میت بھی سمالا ہے خود قبر بنائی اور اسگر کو لٹایا ہے تلقین پڑھی خود ہی خودشانہ ہی لاتے ہیں خودشانہ ہی لاتے ہیں یاد آتا ہے کوئی جناب سکینہ سے پوچھے کیا اس کا آزغر کہا گیا سنے آزاد یاد آتا ہے جب جب بھی ششمہ علی اصغر امہ سے سکینہ نے رو رو کے کہا اکسر کیا کیری جناب سکینہ سنے آزاد بہتر ہیں تم لوگ نہیں سنا او ار ہم جھولا جھولاتے ہیں ہم جھولا جھولاتے ہیں آخری بن سنے ازاد شہزاد علی ازغر کو دو بار شہد کیا گیا سنے ازاد آخری بن کتنے بیرہیم تھے وہ لوگ سنے ازاد تصور شرط ہے ازاد اس بندتے لیے آدھا کو خدا جانے اس بات کی الجھن کی ناوق سے تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی گردن تھی پھر سے سنے ازاد ایک ماں کا دل کہہ رہا ہوں سنے آدھا کو خدا جانے اس بات کی الجھن تھی ناوق سے تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی گردن تھی دو بار شہید کیا سنے ازاد کیا رہ گیا باقی جو دلوہ چلاتے ہیں دلوہ چلاتے ہیں مختصہ محفظ فرمائے ازاد ایک محباب کے دل پہ کیا بھی تھی اس کے بچے کے جانے بات سنے ازاد شہر اہلہ بید جناب ارشی باستی کیلئے دعا کریے تصویر شرط مختے کیلئے آخری بن سنے ازاد ایک محباب کے دل پہ کیا بھی تھی ہے لب اس کا بچہ مر جاتا ہے سنے ازاد ارشی ہو را کم کیسے آشور کا وہ منظر جس طرح سے روئے ہیں ماباب جنازے پر سراتے روئے ہیں ماباب جنازے پر ہر گام پہ خود روئے ہر گام رولاتے ہیں ہر گام رولاتے ہیں میرے چندہ میرے سارے میرے دینے کے سارے ماباب جنازے پر سراتے ہیں ماباب جنازے پر سراتے ہیں شہ انچہ دہن کو جاب تربت میں لٹاتے ہیں تربت میں لٹاتے ہیں